وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّلَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم یقیناً تم کو آزمائیں گے کن کن چیزوں سے خوف سے خوف کے حالات تم پر ڈالیں گے کبھی جان کا خوف کبھی اپنوں کا خوف کبھی دشمنوں کا خوف کبھی مال کے اعتبار سے خوف کبھی کسی اور اعتبار سے تم پر خوف کے حالات ڈالیں گے سیاسی حالات بگڑیں گے خوف کے حالات تم پر آئیں گے در کے حالات تم پر آئیں گے اسی طرح سے معاشی اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے اعتبار سے تم پر برے حالات ڈالیں گے وَلْجُوعِ بھوک سے تم کو آزمائیں گے خوف سے آزمائیں گے بھوک سے تم کو آزمائیں گے فقر و فاقع کی نوبت آئے گی کبھی کسی اور فساد اور بگاڑ کی وجہ سے اسی طرح سے فرمایا وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَادِ مالوں میں اور اسی طرح سے جانوں میں اور اسی طرح سے کوششوں کے نتائج یا پھلوں کے نقص کے ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے تمہارا مال اس میں تجارتوں میں تم کو نقصان ہوگا پیداوار تم بوگ اس میں سے جتنی چاہتے تھے اتنی نہیں آئے گی اس میں کسی اعتبار سے اس میں بگاڑ اور فساد اور نقص پیدا ہوگا یا اسی طرح سے جانوں میں نقص پیدا ہوگا فساد کے ذریعے سے بیماری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جانوں کا نقصان ہوگا تمہارے قریبی لوگوں میں کسی کی موت واقع ہوگی تو مال اور جان اور انسان کی کوششیں چاہے وہ کھیتی کے اعتبار سے ہو باب کے اعتبار سے ہو یا دنیوی اعتبار سے کوششوں کے اعتبار سے ہو اس میں جو چاہتا ہے آدمی و نتائج اس کے سامنے نہیں آئیں گے اس میں نقص ہوگا اس میں کمی ہوگی ان تمام حالات سے تم کو ہم آزمائیں گے جان و مال کے نقص سے اور اسی طرح سے جان و مال کے خوف سے تم کو ہم آزمائیں گے اللہ نے فرما ابشیر الصابرین تو خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو یعنی وہ لوگ جو اس میں اللہ ان حالات میں ان پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتے ہیں دل میں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتے ہیں زبان سے اللہ رب العالمین کی شام میں گستاخی اور شکایت کی بات نہیں کرتے ہیں اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم سے ہٹنے والا وہ اللہ کے دین پر جمع رہتے ہیں وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے ہیں سیدھے راستے کو چھوڑنے سے بچتے ہیں سیدھے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں جمعے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آجائے اس لئے کہ موت تک آزمائش آنے والی ہے انسان کی ناکامیست میں ہے کہ آزمائش اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دے اس کی ناکامیست میں ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے راستے کو چھوڑ دیں اور گمراہ ہو جائیں کامیابیست میں ہے کہ اس کو آن بھی توفہ پریشانیاں مصیبتیں اس پر آئیں لیکن یہ ساری پریشانیاں اس کو اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹکا نہ پائیں وہ اسی راستے پر جمع رہے ہیں اس کی کامیابی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم